آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ بے فارم بے درست لگا رہے ہیں اور اپنا رول نمبر میٹری کا درست لگا رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کا جو ہے اٹینڈنس جو ہے آپ کی چیک نہیں ہو پا رہے تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا کہ آپ کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آج میری ہمارے کالیج کے سینئر کلکٹ سے جو ہے گفتگو یہ ان سے میں نے جو ہے اس بارے میں رائیلی ان سے پوچھا ہے اسی بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے چلے پہلے چلے کو سبکائب کر لیں اگر پہلے سکھیا ہے تو ہم آپ کے نیاستے شکر گزارے چلیے بتاتے ہیں اب میں نے ان سے سوال یہ پوچھا تھا کہ سر اگر بے فارم بھی درست تھے میٹرک نمبر بھی درست تھے میٹرک کرو نمبر بھی درست تھے اس کے باوجود ہی کئی سٹوڈنٹ کی اٹھنے چیک نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ کیا سکتی ہے تو میں نے انہیں جو ہے کچھ کراچی سٹوڈنٹ کی دکھائی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے جو ہے کالیج کی دکھائیں تو میں نے انہوں کو اپنے کالیج کی دکھائی اب ایک دو سٹوڈنٹس کا ایسے مسئلہ تھا اور انہوں نے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یعنی آپ دس سے پندر منٹ یہ سمجھے کہ انہوں نے جو ہے ان کا جو ہے یہ مسئلہ جو ان کا تھا وہ جو ہے بلکل اوکے کر دیا تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا سکیپ کا یعنی یہ جو سی ڈی ایپ سندھ پر آپ کے اٹھنڈر چیک نہیں ہو پا رہی تو آپ کا جو کالیج کے کلر کے آپ اس سے رابطہ کریں اس کو بتائیں کہ سر اگر اس کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا بولا اس کو یہ کہیں سر اگر میری اٹھنڈر چیک نہیں ہو پا رہی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میری اٹھنڈرس لگ بھی نہیں رہی ہوگی تو چیک نہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لگ بھی نہیں رہی ہوگی تو آپ اس کو اس طرح بتائیں گے کہ اگر لگ رہی ہے تو آپ مجھے ثبوت دکھائیں کہ واقعی لگ رہی ہے اگر میری اٹھنڈرس لگ رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر میری اٹھنڈرس نہیں لگ رہی ہوئی اور اگزیمز کے وقت مجھے یہ لیٹر ملا یا مجھے یہ بتائے گے کہ آپ کی 75% حاضر مکمل نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے آپ نے یہ بولنا ہے اپنے کارش کے کلرک کو کیونکہ ان کا کام ہے کہ آپ کی جو رہنمائی کرے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کا قصور ہے وہ اس چیز کے قصور ہوا رہے تو آپ نے جا کے یہ بولنا ہے انشاءاللہ آپ کو کلرک آپ کو کام کر کے دے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں مجھے اجازت دیں گے